رشیدہ نے اسے حیدر کے فون کا بتایا تھا وہ بات کرنے سے انکار کر کے بیٹ پر ویسے ہی لیٹی رہی جیسے دوپہر سے لیٹی تھی کہہ دو وہ سو گئی ہیں وہ اس کا جواب سن کر کمرے سے نکل گئی لیکن صرف دو منٹ بعد ہی وہ کارڈلیس ہاتھ میں لیے واپس کمرے میں آگئی وہ مجھ پہ نراز ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ نو بجے کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہوتا میری بات کراؤ اس نے حیدر کی بات دھوراتے ہوئے ڈڑھتے ڈڑھتے اسے دیکھا کارڈلیس اس کے ہاتھ سے لے کر اس نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا ہیلو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا وہ اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی تم ٹھیک ہو وہ اس کے سو جانے والے جھوٹ کا ذکر کیے بغیر اس کی خیریت پوچھنے لگا جی وہ آہستگی سے بولی تم نے کھانا کھایا نہیں اس نے پھر ایک لفظی جواب دیا یہ تو بہت بری بات ہے نو پچھ رہے ہیں اور تم نے اب تک کھانا نہیں کھایا جاؤ جا کر کھانا کھاؤ وہ جوابا خاموش رہی تھی I'm sorry ایمن مجھے پتہ ہے اس وقت تمہیں نصیحت سننے کا موڑ نہیں لیکن پھر بھی میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں ایک لمحے کے بعد اس نے اس کی سنجیدہ سے آواز سنی بہت سے دکھ ہمارے قسمت میں لکھے ہوتے ہیں وہ ہمیں ملنے ہوتے ہیں بعض سچائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہے ہمیں جتنی بھی ناگوار لگے مگر ہمیں انہیں قبول کرنا پڑتا ہے انسان ہر وقت پر ترس کھاتا رہے اپنی زندگی میں آنے والی دکھوں کے بارے میں سوچتا رہے تو وہ دکھ اس پر حاوی ہو جاتے ہیں پھر اس کی زندگی میں اگر خوشیں آتی بھی ہیں تو وہ انہیں دیکھ نہیں پاتا تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا یہ سوچنا چھوڑ دو امی ایمن جو کچھ جیسا ہے اسے ویسے ہی قبول کر لو ماضی کو بھول کر حال میں جی نہ سیکھو کیا ساری زندگی تم یوں ہی گوشن اشینی اختیار کی اپنی زندگی میں آنے والے دکھوں پر ماتم کرتی رہو گی ہمیشہ کی طرح اس کے لفظ دل پر اثر کر رہے تھے لیکن پھر بھی وہ اُلت سے گئی آپ میری ایتی فکر کیوں کرتے ہیں اس نے یہ سوال اسے دوپیر میں بھی پوچھا تھا لیکن اس وقت اس کے انداز میں دوپیر کی طرح غصہ نہیں بلکہ ایک الجھن سی تھی وہ جوابا ہسا تھا ہاں تمہارے اس سوال کا جو جواب مجھے دینا ہے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جواب دوں گا وہ ہستے ہوئے بولا امی ایمن جو لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں مجھے آؤٹ آف تو ہوئے جا کر بھی اگر ان کی مدد کرنا پڑے تو کرتا ہوں کسی بھی مشکل اور پریشانی میں میں اپنی دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا میرے سب دوست میرے ہم عمر ہیں مگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں صرف اپنے عمروں سے ہی دوستی کروں میں امی ایمن سے بھی دوستی کر سکتا ہوں وہ جوابا خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی تمہیں اگر میں نے اپنی دوست نہیں سمجھا ہوتا تو تم سے کبھی بھی اپنی ممی کے بارے میں کوئی بات نہ کی ہوتی تمہیں یاد ہے اس رات جب تم سویمنگ پول کے پاس بیٹھی تھی میں تمہارے پاس آیا تھا میں نے تم سے اپنی ممی کے باتیں کی تھی کسی سے بھی ممی کے بارے میں بات نہیں کرتا سوائے بی بی ماریا اور اپنے قریبی دوستوں کے اس لیے کہ ان کے بارے میں بات کرتے وقت میں وہی اٹھارہ سال کے جذباتی سا حیدر بن جاتا ہوں پھر میرے آنکھوں میں آسو بھی آنے لگتے ہیں اور سوائے اپنے قریبی دوستوں کے کسی کے بھی سامنے یوں کمزور پڑ جانا مجھے اور جذباتی ہونا مجھے اچھا نہیں لگتا میں تمہیں پہلے روز سے دوست سمجھتا ہوں ہم دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے آپ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے اس کے سب باتوں پر یقین کر لینے کے باوجود بھی وہ دوستی والی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اس کا احساس کم تری ایک مرتبہ پھر اسے اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا خبردار کوئی فضول بات تم میرے ساتھ ہرگز مت کرنا تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں میری دوستی قبول ہے یا نہیں وہ ناراضگی سے بولا ہاں لیکن ہاں یا نہیں وہ اس کی بات کاٹ کر دو ٹوک انداز میں بولا ہاں بے ساکتہ اس کے موں سے ہاں نکلا تھا میں علماز توفیق کا رشتہ دار ہوں یہ بات جاننے کے بعد بھی اس نے اس کی کہی ایک بات اور یاد دلائی ہاں اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا کہ اس شخص پر بھروسہ کرنا چاہیے ویسے وہ میری رشتہ دار ہے نہیں اس کا جواب سنتے ہی اس نے کہا تمہارے بار اس بات پر کہ مجھے علماز توفیق کے کسی رشتہ دار سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا مجھے بہت غصہ آیا تھا کسی دوسرے انسان کی اچھائی یا برائی کا ذمہ دار میں کیوں ٹھہرائے جاؤں اگر میرا کوئی رشتہ دار یا دوست تمہیں ناپسند ہے تو تم اس کی وجہ سے مجھے بھی ناپسند کرنے لگو گی یہ تو کوئی انصاف نہیں وہ قدر سنجیدگی سے بولا تمہارے ساتھ ان کا جو بھی رشتہ ہے تم اس حوالے سے تم انہیں ناپسند کرنے میں حق بجانی ہو لیکن میں ان کی بہت سے خوبیوں کی وجہ سے پسند کرتا ہوں ہماری آپس میں بہت اچھی انڈرسٹریننگ ہے یہ بات تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری علماء صاحب پی کے ساتھ دوستی پر تمہیں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے ہماری فیملیز میں شروع سے بہت قریبی تعلق ہے ہماری کمپنی آج جہاں ہے اس میں توفیق بھائی کا بہت بڑا حصہ ہے انہوں نے اسے اس مقام تک پہنچانے کے لیے دن رات محنت کی ہے میں دس گیارہ سالوں سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں جب میں امریکہ سے پڑھ کر آیا تو میرے پاس عالی تعلیم تھی خود پر بھروسہ اور یقین بھی تھا لیکن کوئی تجربہ نہیں تھا میں نے بزنس کے سب اسرار اور عموز توفیق بھائی سے ہی سیکھے ہیں وہ ایک غیر معمولی ذہین انسان ہے اس نے بہت تفصیل کے ساتھ اسے توفیق کمال اور علماش توفیق کے بارے میں اپنی پسندید کی کی وجوہات بتائی آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں اب تم جا کر کھانا کھاؤ اور کھانے کے بعد سکون سے بیٹھ کر فارم فل کرو میں فارم ڈرائنگ روم میں سوفے پر ہی رکھا چھوڑایا تھا کچھ پوچھنا ہو تو فارم کر کے پوچھ لے نا میں ساڑھے گیارہ بجے تک تو جاکتا ہی ہوں اس نے خداحافظ کہہ کے فان بن کر دیا تھا وہ اٹھ کر باتروم میں آئی اور ٹھنڈے پانی سمودھ ہونے لگی کئی گھنٹوں تک روتے رہنے کی وجہ سے اس کے آنکھیں بلکل سرخ اور سوجی ہوئی تھی اس کے سر میں ابھی بھی درد ہو رہا تھا لیکن اب وہ کچھ بھی سوچے بغیر صرف کھانا کھانا چاہتی تھی کسی ملازمہ سے کہنے کے وجہ ہے وہ خود ہی کچن میں آگئی اس نے اپنے لئے ایک کپ چائے اور ایک سینڈوچ بنایا اور کھانے لگی اسے حساس ہوا کہ وہ زبردستی نہیں بلکہ اپنی خوشی سے کھا رہی ہے کتنے دنوں بعد آج اس نے بھوک لگنے کے حساس کو محسوس کیا تھا ایسا کس طرح ہو گیا تھا زندگی میں جو دکھ تھے وہ کئی غیب تو نہیں ہو گئے تھے وہ چائے کا کپ خالی کر کے اٹھی تو اس کے کلم خود بخود ڈرائنگ روم کی طرف اٹھنے لگے چند منٹوں بعد چند منٹوں بعد وہ اپنے کمرے میں بیٹھی فارم بھر رہی تھی اس کے کانوں میں ایک یقین بھری آواز گنج رہی تھی تمہیں بہت آگے جانا ہے تم واقعی انہی کے جیسی غیر معمولی ذہین ہوں اس کی ہاتھ تیزی سے فارم بھرنے لگے تھے اس سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ہیدر کا موبائل نمبر ملایا میں نے فارم فیل کر لیا ہے اسے ہیلو کہنے کا محقہ دیا بغیر اس نے جلدی سے کہا بہت جلدی کر لیا تم نے شاب باش اس نے جوابا نیو تاریف کی جیسے فارم بھر لینا بھی کوئی بہت مشکل کام تھا میں نے آرڈر آف پریفیرنس میں اکنومیس کو سب سے پہلے لکھا ہے اس کے پوچھے بغیر اس نے خود ہی بتایا یہ تم نے بہت اچھا کیا اصل میں میں بھی یہی چھا رہا تھا میں نے کچھ کہا اس لیے نہیں تھا کہ تم اپنی مرضی سے مضبون کا انتخاب کرو بس اب کل ہی جا کے فارم جمع کروا دو ٹھیک ہے اس نے یہ کہہ کر فورا نے اسے خداحافظ کہہ دیا تھا تم نے فارم مانگوا لیا توفیق کمال کو دو روز بعد ناشتی کی میز پر اس سے یہ بات پوچھنے کا خیال آیا تھا جی اس نے ان کے سوال کا مختصر جواب دیا یہ نہیں بتایا کہ میں ڈرائیور کے ساتھ جا کر فارم جمع بھی کروا آئی ہوں توفیق کمال اور الماس آفیس جا چکے تھے جبکہ وہ میز پر بیٹھی حیدر کے ساتھ ہونے والی گپتگو کو یاد کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ آج ہی بھی پیسے ملنے چلی جائے اور حیدر کی منتخب کرتے کتابیں لے آئیں اپنی سوچ کو عملی شکل دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی تھی وہ ڈرائیور کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو انہوں نے بڑی محبت سے اس کا استقبال کیا وہ آج کتنوں دنوں بعد اس کے گھر آئی تھی لیکن یہاں آنے پر کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہی ہو رہی تھی وہ لاؤنج میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی زیادہ وہی بول رہی تھی ایمن کو ان کا سننا اچھا لگ رہا تھا انہوں نے لنج پر اس کیلئے خاص احتمام کروایا تھا لنج کے بعد ان کا کوئی فون آ گیا اور وہ فون پر بات کرنے لگی تو وہ لاؤن سے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف آ گئی سیڑھیوں چڑھ کر وہ اسٹڈی میں آ گئی سامنے ہی میز پر اسے پانچ چھے کتابیں رکھی نظر آئیں میکرو ایکنومکس اور میکرو ایکنومکس پر مستنف ترین کتابوں کے وہ بلکل نئے ایڈیشنز تھے کتابیں اٹھا کر وہ واپس لاؤنچ میں آ گئی جب تک بی بی فون پر بات کرتی رہی وہ ایک ایک کر کے سارے کتابیں دیکھتی رہی فون پر گفتگو ختم کر لینے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اس کا ارادہ تھا کہ ہیدر جب جیکب آباد سے واپس آ جائے تو وہ اسے کتابوں کے لئے شکریہ کا فون کرے گی لیکن جب بی بی سے مل کر آنے کے پانچ میں روز اس نے ان کے گھر پر فون کیا تو بی بی سے پتا چلا کہ وہ فرینکفورٹ گیا ہوا ہے لیکن وہ تو جیکب آباد گئے ہوئے تھے وہ تھوڑی سی حران ہوئی تھی ہاں وہاں سے تو وہ اسی دن واپس آ گیا تھا جب تم اس سے ملنے آئے تھی اب تو اسے فرینکفورٹ گئے ہوئے بھی دو دن ہو گئے ہیں کچھ دیر بی بی کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے فون بن کر دیا اسے اب توفیق کمالا اور حیدر مسود کے ہر وقت حالات سفر پر رہنے پر کوئی تاجب نہیں ہوتا تھا اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ دونوں اپنے پاسپورٹ بھی ہر وقت اپنے بریف کیس میں ہی رکھتے ہوں گے رات کو وہ حیدر کے یہاں سے لائے ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کا فون آیا گیس کرو میں تمہیں کہاں سے فون کر رہا ہوں فرینکفورٹ سے اس نے فورن جواب دیا وہ اس کے جواب پر بے ساختہ ہس پڑا آپ حیران ہوئے نہیں حیران تو نہیں ہوا تمہیں شاید توفیق بھائی سے پتہ چلا ہوگا یا بی بی سے لیکن تمہاری اپنے بارے میں معلومات مجھے اچھی لگی وہ ہستے ہوئے بولا مجھے یہاں آنا تو ہفتہ دس دن بعد تھا لیکن اچانک کچھ ایسے ضروری کام نہیں کر آئے کہ مجھے فوراں ہی آنا پڑ گیا جلدی میں آیا اسی لئے تمہیں فون بھی نہیں کر سکا وہ مزید گویا ہوا آپ اتنا زیادہ سفر کرتے ہیں اسے انجوائے کرتے ہیں اس نے سنجید کی سے پوچھا ہاں بہت زیادہ میں اپنے کام کو بہت انجوائے کرتا ہوں آپ جس بھی پروفیشن میں ہو جب تک اپنے کام کو انجوائے نہیں کریں گے اس میں کامیاب نہیں ہی ہو سکتے اسی لئے تو کہتے ہیں کہ اپنے لئے اس فیلڈ کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں دلچسپی ہو وہ اس کے جواب پر کچھ الجی تھی اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس کام میں دلچسپی ہے ارے بابا تم فیلحال اس بارے میں پریشان نہیں ہو تم نے ایکنومکس پر ماسٹر کرنے کا سوچا آپ بلکل ٹھیک سوچا ہیں اور مجھے یقین ہے کہ تمہارا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا میں نے تو ایکنومکس یوں ہی لکھ دیا تھا بغیر سوچے سمجھے آپ زبردستی مجھے ذہین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ بی اے میں بلکل اتفاقن میری اتنی اچھی پرسنٹیج آ گئی تھی وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کی اپنے بالے میں رائے بدلنے کی کوشش کر رہی تھی تو پھر اتفاقن تمہارا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا اور اتفاقن تم ایکنومکس میں ایمے بھی کر لوگی وہ قدر ناراضگی سے بولا اچھا یہ بتاؤ تم نے بکس دیکھیں اس نے خود ہی موضوع تبدیل کر دیا جی ابھی وہی پڑھ رہی تھی جاؤ پھر تم سٹڈی کرو میں پانچ چھے روز میں واپس آ جاؤں گا اس نے گفتگو سمیٹتے ہوئے اسے خداحافظ کہہ دیا تھا جس روز داخلہ لسٹ لگنی تھی اس روز وہ بہت پریشان تھی اسے لسٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا تم لسٹ دیکھائیں شام چار بجے ہیدر کا فون آیا تھا نہیں وہ اس جواب پہ کتنا چھوڑا ہوگا وہ اندازہ کر سکتی تھی تمہارے بارے میں میرا کوئی بھی اندازہ غلط نہیں ہوتا مجھے اسی جواب کی امید تھی جو اطلاع تم مجھے دیتی وہ مجھے تمہیں دینی پڑ رہی ہے ہو گیا ہے تمہارا ایڈمیشن تمہاری ساری منفی سوچوں کے باوجود اب اس وقت مجھے تم پر اتنا غصہ آ رہا ہے اس لیے میں تمہیں مبارک بات بھی نہیں دے رہا وہ اس کے غصے پر دھیان دیے بغیر اس اطلاع پر خوشی سے اچھل پڑی تھی واقعی اسے ذرا سے بھی یقین نہیں آ رہا تھا آپ خود گئے تھے یا آپ نے کسی کو بھیجا تھا وہ شاید تصدیق چاہتی تھی کہ لسٹ میں اس کا نام اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نہ گیا تھا نہ کسی کو بھیجا تھا میں نے فون پر پتہ کروایا ہے وہ اس کے خوشی محسوس کرتے ہوئے مسکرا کر بولا وہ بھول گئی تھی کہ اتنا معمولی سے کام وہ ایک فون کال کے ذریعے بھی کھڑ سکتا ہے اس کے لئے خود جانے کے کوئی ضرورت نہیں تھی خوش ہو جی اس کے پوچھنے پر وہ فوراں بولی میں نے توفیق بھائی کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے بلکہ وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئے تم نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ تم نے کس ڈیپارٹنوں میں داخلے کے لئے اپلائی کیا ہے وہ اس بات پر حیران نہیں ہوئے کہ آپ کو میرے ایڈمیشن کے کیسے پتہ چل لیا وہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر جلدی سے بولی اس کے لہجے میں حیرت تھی وہ حیران کیوں ہوں گے انہیں ہماری دوستی کا پتہ ہے بلکہ بہت پہلے سے پتہ ہے جب تم ہمارے گھر پہ رہ رہی تھی تب ہی امریکہ سے توفیق بھائی کا فون آیا میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ کوئی بیٹی کی بالکل فکر مت کریں اس کے ساتھ تو میری بہت اچھی دوستی ہو چکی ہے اور اپنے دوستوں کا میں خود بہت اچھی طرح خیال رکھتا ہوں وہ اس کے حیرت پہ ہستے ہوئے بولا لیکن تب تو ہماری دوستی نہیں ہوئی تھی تمہاری طرف سے نہیں ہوئی تھی میری طرف سے تو ہو چکی تھی تمہارا کیا خیال ہے میں یوں ہی اخلاقاً تمہیں چائے اور کافی بنا کر پلائے کرتا تھا اپنے دوستوں کے علاوہ اس طرح کی مہربانیہ میں کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہے وہ صاف گوئی سے بولا تھا ہیڈر نے اسے کہا تھا کہ اس کے باپ کو اس کے ایڈمیشن سے سن کر خوشی ہوئی ہے لیکن اسے تو وہ خوش نہیں دکھ رہے تھے ان کے چہرے پر تو دور دور تا خوشی سے ملتا جلتا کوئی تاثر نہیں تھا اس کے ہمیشہ کی طرح ان سے کھانے کی میز پر ملاقات ہوئی تھی انہوں نے اس کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے بس یہ پوچھا تھا کلاسز کب سے شروع ہو رہی ہے تمہاری اس نے پلیٹ تی طرف دیکھتے ہوئے انہیں تاریخ بتا دی کھانے کے بعد انہوں نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر کافی بڑی رقم اس کے ہاتھ میں پکڑوا دی کپڑے بنا لینا اور بھی یونیورسٹی جانے کے لیے کوئی چیز خرید نہیں ہو تو وہ بھی خرید لینا ان کے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس نے ہیڈر کی اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ وہ اس کے ایڈمیشن پر خوش ہیں تمہیں یونیورسٹی میں اپنی ہی طرح کی بہت ساری دری سہمی اور گھبرائی ہوئی لڑکیں نظر آئیں گی تم ان میں سے کسی بھی ایک گھبرائی ہوئی لڑکی کا انتخاب کر لینا اکیلے گھبرانے اور بخلانے کے مقابلے میں کسی دوسرے کے ساتھ مل کر گھبرا لینا اور بخلا لینا زیادہ بہتر رہے گا اپنے سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اسے ہیڈر کی کہیں بات یاد آگئی رات فون پر اس نے اسے پہلے دن انیورسٹی جانے کے حوالے سے کافی سارے مشفرے دیئے تھے اس کے شگفتہ سے انداز میں کھی جانے والی یہ بات یاد کر کے اس وقت اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہت دوڑ گئی اس نے رات اسی طرح کی بہت ساری اوٹ پٹانگ باتیں کر کے اس کی ٹینشن کم کرنے کی کوشش کی تھی بعض لڑکیوں سے اپنی ہی طرح نروس نظر آ رہی تھی اور بعض بہت مطمئن اور پوری اعتماد جس لڑکی کو وہ اپنے سے دور کھڑا دیکھ رہی تھی وہ اسے اپنی طرح نروس تو نہیں لگی تھی لیکن وہ اسے کچھ سادی اور خوش مزاد ضرور لگی تھی اسی لیے وہ چند قدموں کا فاصلہ تہہ کر کے اس کے پاس آ گئی ہیلو ایمن نے اس کے طرف ہاتھ بڑھایا میں ام ایمن ہوں اس نے جواباً ہیلو کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما وہ اس طرح کبھی کسی طرح بات چیت کرنے یا دوستی کرنے میں پہل نہیں کر سکتی تھی یہ صرف اور صرف ہیدر کے سمجھانے کا اثر تھا اور میں رامی نخلاق ہوں سینٹ جوزف سے گریڈویشن کیا ہے کالیج تک ہم پانچ دوستوں کا گروپ تھا دونے بی اے کرتے ہی بیعہ کروا لیا اور باقی دوستوں نے دوسرے دپارٹمنٹ پر ایڈویشن لے لیا یوں اپنے گروپ کے ٹوٹنے کی ویدے سے اس وقت اکیلی کھڑی ہوں سوری کھڑی تھی وہ اس کے تعارف کے دلچسپنداز پر ہس پڑی تھی میرے بابا نے زبردستی مجھے یہاں تکیلہ ہے ورنہ میرا ارادہ انگلیش میں ایم اے کرنے کا تھا بابا نے کہا تمہیں لٹریچر لٹریچر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہاری سہیلیاں وہاں ایڈویشن لے رہی ہیں اس لیے تم وہاں جانا چاہتی ہو خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باتونی بھی تھی اور ایمن کو اس کا یہ انداز اچھا لگ رہا تھا میری ایک دوست بھی بن گئی ہے رامین رامین اخلاق نام ہے اس کا اتنی اچھی ہے اتنی مزے کی باتیں کرتی ہے ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جیسے آج ہم پہلی مرتبہ ملے ہیں رات کو بہیدر کو فون پر اپنی یونیورسٹی کے پہلے دن کے بارے میں بتا رہی تھی وہ بہت دلچسپی سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا تمہیں مزہ آیا تم نے اپنی یونیورسٹی کا پہلا دن انجوائے کیا ہاں بہت زیادہ وہ اس کی اس تفسار پر سچائی سے بولی مجھے پڑھائی کے کوئی مشکل ہو تو میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں بلکل پوچھ سکتی ہو جس وقت دلچائے پوچھ سکتی ہو اس کے سوال کا اس نے وہی چواب دیا جس کی روز سے توقع تھی اسے انیورسٹی جاتے ہوئے تقریباً ایک مہینہ ہونے والا تھے جب اس روز ناشتے کے میز پر توفیق کمال نے اپنے معمول کی جملوں میں ایک جملے کا اضافہ کر کے اس کی پڑھائی کے بابت دریافت کیا تمہاری سٹڈیز کیسی جا رہی ہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے جی ٹھیک جا رہی ہے اس نے آہستگی سے جواب دے دیا تھا اس ایک مہینے کے دوران اس کے رامین سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی وہ اپنی پڑھائی کو پوری سنجیدگی کے ساتھ لے رہی تھی رامین بھی پڑھائی کے معاملے میں کافی سنجیدہ تھی وہ دونوں کوئی پیڑیڈ بنگ نہیں کرتے تھے وہ لیکٹر کا کوئی پوائنٹ مس نہیں کرتی تھی گھرانے کے بعد بھی اس کے پاس دوسری کوئی مصروفیت نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے کہ وہ کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کرے اور پھر پڑھنے بیٹھ جائے وہ پہلے کی طرح اب بھی شام کے بعد کا سارا وقت اپنے کمرے میں گزارتی تھی لیکن اب پہلے کی طرح اس کے پاس بیکار بیٹھنے یا کوئی نہ کوئی دل دکھانے والی بات یاد کرنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی ناشتی کے میز پر وہ اور علماز بیٹھی تھی توفیق کمالہ بھی آفیس کے لئے نکلے تھے وہ خود بھی جلدی جلدی اپنی چائے ختم کر رہی تھی کہ اسی وقت دین محمد نے اسے حیدر کے فون کے بارے بتایا تین دین سے وہ کراچی میں نہیں تھا اور اس دوران ان کے آپس میں بات نہیں ہوئی تھی ایمن تمہارا لاسٹ پیڈیٹ کب ختم ہوگا میرا مدلب ہے کہ تم یونیورسٹی سے کس وقت پاری ہوگی اس کے سوال پہ حران ہوتے ہوئے اس نے وقت بتا دیا ٹھیک ہے پھر ڈیر بجے میں تمہیں انیورسٹی سے پیک کروں گا ڈرائیور کو منع کر دینا کہ تمہیں لینے نہ آئے کیوں اس نے اپنی حیرت کا واضح اظہار کیا مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے وہ میں تمہیں دوپیر میں ہی بتاؤں گا اس کا انداز بڑا پوری سرار تھا وہ ابھی اس سے مزید کچھ پوچھ بھی نہیں پائی تھی کہ اس نے خداحافظ کہہ کے فون من کر دیا وہ کافی دیر تک کھڑی سوچتی رہی کہ کیا بات ہو سکتی ہے مگر اس کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا انیورسٹی میں بھی سارا وقت وہ یہی سوچتی رہی کہ حیدر کو اس سے کیا کام ہو سکتا ہے پھر اس سے اپنی اس کام والی سوچ پر ہسی آنے لگی وہ کب سے اس قابل ہو گئی تھی کہ حیدر مسود کو اس سے ضروری کام پڑھنے لگی الٹا وہ خود ہر کام کے لئے اس کی طرف دیکھتی تھی وہ اپنے بادے کے مطابق ڈیڑھ بجھا آ گیا تھا وہ گاڑی میں بیٹھ کر ابھی اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں پائی تھی کہ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر مایوسی سے بولا تم آج انیورسٹی کچھ ڈھنگ کے کپڑوں میں نہیں آ سکتی تھی اس نے چھک کر اپنے لباس کی طرف دیکھا وہ خود لباس کے ماملے میں بہت محتاط رہا کرتی تھی آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں تھا آپ مجھے بتا دیتے کہ کہاں جانا ہے تمہیں اس لحاظ سے گریس اپ ہو جاتی وہ اُلچھے ہوئے انداز میں بولی یہی تو بتانا نہیں تھا وہ بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا یہاں پر کیا کوئی فنکشن ہے ایک ہوتل کے سامنے اُترنے کے لیے کہا تو وہ گاڑی سے اُترنے کے بجائے سوالی انداز میں بولی ہاں بردے پارٹی وہ مطمئن سے انداز میں کہتا وہ گاڑی سے اُترا کس کی وہ ناراضگی سے بولی اسے اسے یہ امید نہیں تھی کہ وہ بن بلائے اسے کسی پارٹی میں لے جائے گا اُمہ ایمن کی جانتی ہو میری بہت اچھی دوست تھے آج اسی کی سالگرہ ہے اس نے بڑی سنجیدگی سے اسے جواب دیا اور پھر گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھا ہوا گفت نکالنے لگا وہ حیرت سے دنگ کھڑی تھی ایسا نہیں تھا کہ اسے اپنی سالگرہ کا دن یاد نہیں تھا لیکن اس نے اس دن کو زندگی میں کبھی کسی خاص انداز میں سیلیبریٹ نہیں کیا تھا بہت دن پہلے شاید اسے فان پر بات کرتے ہوئے یوں ہی کوئی ذکر نکلنے پر اس نے اپنی ڈیٹ آف برت بتائی تھی لیکن وہ اس سے یہ توقع نہیں رکھتی تھی کہ وہ آج کے دن کو یاد رکھے گا دونوں ہوتل کے اندر آگئے تھے اس کی حیرت خوشی میں بدل چکی تھی اور یہ خوشی جس نے دی تھی اس کا شکریہ تو عدا کرنا ہی تھا شکریہ آپ نے میری سالگیرہ کا دن یاد رکھا اور اور یہ کہ اگر تم نے بھی میری سالگیرہ کا دن یاد رکھا تو میں تمہارے شکریہ کبھی عدا نہیں کروں گا مجھے دوستی میں شکریہ اور سوری سوری سے زیادہ برے الفاظ کوئی نہیں لگتے ہیں چلو جلدی سے کٹو اس نے چھوری اور کیک کی طرف اشارہ کیا جو ویٹر لے کر آیا تھا کیسا لگ رہا ہے ٹین ایج سے نکلنا خوشی ہو رہی ہے کیا ہم بڑے ہو گئے ہیں ایمن نے کیک کا ایک پیس کارٹ کر پلیٹ میں ڈالتے ہوئے اس کی شوخ آواز سنی ابھی تو اچھا لگ رہا ہے ایک دو سال اور اچھا لگی گا اس کے بعد پھر میری عمر بڑھنا رکھ جائے گی اس نے پلیٹ اس کے آگے رکھتے ہوئے ہس کر کہا وہ اس کے جواب کو انجوائے کرتے ہوئے کہکہ لگا کر ہس پڑا تھا وہ دونوں کیک کھا چکے تو تھوڑی ہی دیر میں ویٹر نے کھانا سیرف کر دیا تھا میں نے تمہاری پڑھائی کا حال اب حال تو پوچھا ہی نہیں اپنی پلیٹ میں سیلٹ ڈالتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا پڑھائی بس ٹھیک ہی ہے ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہوا جیسے آپ میری تعریف کرتے ہیں میرے کسی بھی ٹیچر کو ڈھنگ سے میرا نام بھی یاد نہیں ہے آپ کے علاوہ صرف رامین میری تعریف کرتی ہے بلکہ میرے لیکچرز کی بھی خود لیکچر نوٹ کرنے کے باوجود بھی میری لیکچرز کو پوٹو کاپی کروا کر اپنے پاس اسٹڈی کرنے کے لیے رکھ لیتی ہے اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ میں تو کیا کلاس میں بھی کوئی مجھے نہیں جانتا میں سوچتی ہوں کہ جب میں پڑھائی میں ایسا کوئی غیر معمولی کارنامہ سالنجاب نہیں دوں گی جیسی آپ کو امید ہے تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا فروٹ یوگرٹ کو انجوائے کرتے ہوئے اس نے تفصیل ہی جواب دیا تم میرے افسوس کے لیے زیادہ افسوس مت کرو اگر میری پیشنٹ کو یہ غلط ہو گئی تو میں تمہارے سامنے بیٹھ کر اپنی غلطی کے اطراف کروں گا اس نے مسکراتے ہوئے اسے یقین دلایا ایک بات تو بتائیے جس طرح آپ کو میری ذاتی سندگی کی ہر بات پتا ہے اس طرح مجھے آپ کے کوئی بات نہیں معلوم وہ بغیر ہچکھی چائے بولی تم میرے گھر میں رہ چکی ہو پھر بھی یہ بات کہہ رہی ہو تم میری روٹین لائف سے واقف ہو میرے گھر کے افراد سے واقف ہو اس کے علاوہ میری ذاتی زندگی میں ایسا کچھ نہیں جو تم نہیں جانتی تمہیں میری شادی کے بارے میں بھی ضرور پتا ہوگا بی بی نے ضرور تمہیں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ذکر کیا ہوگا وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا انہوں نے ایک بار ذکر کیا تھا اور میں اس بات پر حیران ہوتی ہوں کہ آپ نے کبھی اپنی میسیس کا ذکر نہیں کیا ہماری طلاق ہو چکی ہے اس کا جملہ مکمل ہوتے ہی اس نے سنجیدگی سے بتایا وہ ایسے کسی جواب کی امید نہیں کر رہی تھی اتنے دنوں میں اس بارے میں اس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ شاید کسی وجہ سے اس میں اور اس کی بیوی میں لڑائی ہے اسے جواب میں افسوس کا اظہار کرنا چاہیے تھا یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی اسی لئے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی تم روک کیوں گئی کھانا کھاؤ وہ جیسے اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا اسے بہت عجیب سا لگا جب وہ اسے اپنی دوست کہتا ہے تو پھر اسے اس کو ساری بات بتانی چاہیے تھی اس نے تو ایک مختصر جملہ بول کر بات ہی ختم کر دیا وہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئی تھی لیکن اب اس کا موڑ خراب ہو چکا تھا تم چپ کیوں ہو گئی کیا کچھ اور بھی پوچھنا چاہتی ہو آپ نے میری پہلی بات کا صحیح سے جواب دے دیا ہے جو میں کوئی دوسری بات پوچھوں وہ ناراضگی سے بولی اس میں بہت اچھی دوستی تھی پانچ سال پہلے ہماری شادی ہوئی تھی بدقسمتی سے یہ شادی ایک سال سے زیادہ چل نہیں سکی اب اس شادی کے خطب ہونے میں ہم دونوں میں سے کس کا قصور تھا اس بارے میں میں واقعی کچھ نہیں کہنا چاہتا جب دو افراد الک ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس علیدگی کا ذمہ دار دوسرے فرد کو ٹھڑاتے ہیں میں تمہیں ساری بات جس طرح بتاؤں گا تو میں اس میں لازمی خود کو درست اور اسے غلط ثابت کرنے کے کوشش کروں گا جبکہ شاید حقیقت یہ نہ ہو اپنے طور پر میں خود کو حق پر سمجھتا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ غلطی میری ہی ہو میرے لئے سچائی یہ ہے کہ سجیلہ بابر چار سال پہلے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے میری زندگی سے نکل چکی ہے اس نے یہ ساری باتیں سنجیلی کی کے ساتھ کہی تھی اب اپنے اس پھولے ہوئے موں کو ٹھیک کرو اور جلدی سے کھانا ختم کرو مجھے وہ واپس آفیس بھی جانا ہے اس کے کہنے پر دوبارہ پریڈ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اس نے دوستی کا ذکر کیا تھا لیکن محبت کا نہیں کیا اسے سجیلہ بابر سے محبت بھی تھی وہ اسے یہ سوال پوچھنے کی حمد نہیں کر سکی واپسی میں گاری ڈرائف کرتے وہ اس نے تین چار کیسٹ اس کے ہاتھ میں پکڑائے ان میں سے جو تمہیں پسند ہی وہ لگا لو وہ ایک کیسٹ منتخب کر کے لگانے لگی تو وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا امی ایمن اسے چھوک کر اس کی طرف دیکھا وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا تمہارے نام بہت خوبصورت ہے مگر تھوڑا سے لمبہ ہے اگر میں اسے کچھ مختصر کر دوں تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا اس نے ایمن کی طرف دیکھا مجھے تو سب ہی ایمن کہتے ہیں آپ کے کہنے پر مجھے کیوں اعتراض ہوگا وہ جواباً حیرت سے بولی ایمن نہیں ایما مجھے یہ کہنا زیادہ اچھا لگی گا وہ مسکراتے ہوئے بولا تمہیں کیسا لگا اچھا ہے وہ آہستگی سے بولی اس نے گاڑی اس کے گھر کے سامنے لاکر روک دی میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر رہی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کا یہ دن میرے زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے میں اس دن کو ہمیشہ یاد رکھوں گی گاڑی سے اترنے سے پہلے وہ اس سے بولی وہ جواباً صرف مسکراتیا اس کے پہلے سیمسٹرز کے ایکزیم شروع ہو گئے تھے اس کے پڑھائی کے دورانیا پہلے سے بڑھئی تھا پڑھتے ہوئے کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ بے ججک ہیدر کو فان کر لیا کرتی تھی وہ پہلا پیپر دے کر گھر آئی تو ابھی اس نے صرف اپنا بیگ اور فائل رائٹنگ کیبل پر رکھا تھا کہ ہیدر کا فان آ گیا وہ اس کے پیپر کے بارے میں پوچھ رہا تھا صرف یہ نہیں کہ پیپر اچھا ہوا یا برا اس نے پوری تفصیل سے پیپر میں آنے والے سوالات کے بارے میں اس سے پوچھا پھر صرف اس پہلے پیپر میں ہی نہیں اس نے تمام پیپر میں اسی طرح فان کر کے پیپر کے بارے میں پوچھا تھا اسے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر تک دماغ سوزی کرنے کے بعد اس نے ہیدر کو فان کرنے کا سوچا بولو ایما اس نے فورا ہی کال ریسیب کی تھی توفیق کمال کی گھر کا نمبر دیکھر دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس وقت فان کرنے والی شخصیت کون ہے آپ اس وقت کہا ہیں اسے کچھ شوڑ سنائی دے رہا تھا میں اس وقت ایک ڈینر پہ آیا ہوا ہوں اچھا تم ایک منٹ ہولڈ کرو اسے جواب دیتے ہوئے اس نے اپنے پاس موجود کسی شخص سے اسکیوز می میں تھوڑی دیر میں آپ کو جائن کرتا ہوں کہا وہ شاید اسے بات کرنے کے لیے کسی الگ جگہ پر آ گیا تھا ہاں اب بولو اس نے چند سیکنڈ بعد اس کی آواز سنی مجھے آپ سے ایک دو چیزیں سمجھنی تھی لیکن ابھی تو آپ مصروف ہیں میں بعد میں پوچھ لوں گی وہ اپنا جملہ تیزی سے مکمل کرتے ہوئے اسے خداحافظ کہنے کا ارادہ کر رکھتی تھی کہ وہ جلدی سے بولا یہاں پر کھانا شروع ہو چکا ہے مجھے تھوڑی دیر اور لگے گی پھر میں تمہارے پاس تمہارے گھر آ جاتا ہوں آپ پلیز میری وجہ سے وہ بے ساختہ بولی لیکن اس نے نرازگی سے اپنی بک لیکچر نوٹ بک اور فائل لے کر وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی وہ گیارہ بجنے میں پانچ منٹ باقی تھا تب ہی آ گیا تھا آپ میری وجہ سے ڈینر چھوڑ کر آئے ہیں نا وہ کچھ شرمندگی سے بولی دیکھو دیر بہت ہو گئی ہے ادھر ادھر کی فالتوں باتوں کے بجائے جلدی سے کام کی بات پوچھو صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے حکمی انداز میں اسے ٹوکا اس نے فوٹو سٹیٹ کیے ہوئے تین چار ٹائپ شدہ کاغذ اس کی طرف بڑھائے ہمیں ہماری شیئرمن ہی یہ سبجک پڑھا رہے ہیں انہوں نے آخری کلاس میں یہ پیپر ساری کلاس میں تقسیم کروایا تھے یہ کہہ کر کہ جو ان پرابلمز کو حل کرنا چاہے کر لے اور جو نہ کرنا چاہے تو رہنے دے جتنی در وہ سوالات پر نظر ڈالتا رہا وہ اسے یہ ساری بات بتا رہی تھی تم نے کچھ خود سے حل کرنے کی کوشش کی اس نے ان صفوں پر اسے نظر اٹھا کر اس سے پوچھا ہاں میں نے یہ سارے سوال کرنے کی کوشش کی ہے کچھ میں میں اٹک گئی ہوں اور جو پانچ چھ حل کر بھی لیے ہیں تو یہ کیسے کنفرم کر لوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے ٹیبل پر اسے فائل اٹھا کر اس کے ہاتھ پر پکڑاتے ہو اس نے بتایا اس نے فائل کھول لی تھی آپ نے اتنی جلدی دیکھ بھی لیا صحیح طرح سے دیکھیں شاید میں نے کوئی غلطی کی ہو میری کلکولیشن چیک کریں میں نے صحیح طرح سے دیکھا ہے سارے سوال سارے سوالات ٹھیک ہیں اب تم وہ پوچھو تو تم سے ہو نہیں پا رہے وہ اس کے بچکانہ انداز سے مسکراتے ہوئے بولا اسے یہ وقت توفیق امال بھی آگئے ان محترمہ کو کچھ چیزیں سمجھنا تھی میں نے سوچا کہ فون پر اتنی لمبی بات کرنے سے بہتر ہے کہ خود ہی آ جاؤں اس نے مسکراتے ہوئے امن کی طرح بشارہ کیا ہاں ابھی لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے میں نے سنا تھا بک ویلیو کی کچھ باتیں ہو رہی تھی وہ خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی تم نے ہیدر سے چائے کافی کو پوچھا وہ اچانک اس کے طرح متوجہ ہوئے جی وہ وہ ان کے سامنے بول کیوں نہیں پاتے اسے خود پر سخت غصہ آیا پوچھا تھا ایمہ نے میں نے منع کر دیا ابھی تو ایک ڈینر سے آ رہا ہوں چائے کافی کسی چیز کا موڈ نہیں اس نے مسکراتے ہوئے ان سے کہا میں چلتا ہوں تم لوگ اپنی گفت کو جاری رکھو وہ مطانت سے کہتے ہوئے چلے گئے تھے آپ کو ان سے ڈر نہیں لگتا ان کے جاتے ہی ان کے جاتے ہی اس نے حیرت سے پوچھا ڈر کیوں بھائی توفیق بھائی کوئی جن بھوت تو نہیں جن سے ڈر آ جائے اچھے خاصے ہینڈ سیم ہیں فائل دوبارہ ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے کہا مجھے ان سے ڈر لگتا ہے میں شاید ان سے کبھی بھی بات نہیں کر سکتی کن سے اس نے حیرت سے دریافت کیا کن سے بھائی نام لے کے بتاؤ کس کی بات کر رہی ہو یہ ان سے ان سے کیا ہوتا ہے اس کے آواز میں اب غصہ اور ناپسندگی بھی شامل ہو گئی تھی وہ اس سے نظرے چورا کر ایک دھم خاموش ہو گئی تھی تمہارے یہ بات مجھے بلکل اچھی نہیں لگی اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے وہ اس نے اپنی ناراضگی کا واضح اظہار کیا مجھ سے بولا نہیں جاتا میں نے کبھی ان کے لیے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا نہیں کیا تو اب کر لو اور بولا کیوں نہیں جاتا تم ابھی میرے سامنے بولو وہ ڈپٹنے والے انداز میں بولا وہ خاموش بیٹھی رہی کیا کہہ رہا ہوں میں تم سے ایما اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سکتا میں اب انہیں پاپا بولا کروں گی لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس لفظ کے بولنے سے میرے اس لفظ کے بولنے سے انہیں کوئی فرق پڑے گا یا یہ کہ میں ان سے قریب ہو جاؤں گی تو یقین کرے ایسا کچھ نہیں ہوگا اس کے آواز بھر آگئی تھی اس کے آنکھوں سے دو آنسوں نکل کر اس کے گود میں گرے جاؤ پانی پی کر رہا اور مو دھو کر رہا وہ ٹیشو سے اپنی آنکھیں ساف کر رہی تھی اس کے کہنے پر وہ فوراں اٹھ گئی پانچ من بعد وہ واپس آئی تو وہ پہلے والے موڈ میں اسے سوالات سمجھانے لگا بہت جلدی بات سمجھ لیتی ہو تم وہ آدھے گھنٹے میں اس کے دس اٹکے ہوئے سوالات کے حل بتانے کے بعد مسکراتے ہوئے بولا تمہاری جگہ کوئی عام سٹوڈنٹ ہو تو اتنی مشکل بات اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا تمہارے ساتھ محنت نہیں کرنی پڑتی سوفے پر سے اٹھتے ہوئے اس نے اس کی تعریف کی وہ اس کی تعریف پر قصدن مسکرائی تمہاری حسی جتنی خوبصورت ہے تمہارا رونا اتنہ ہی بدصورت ہے تم روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی اپنے روخ اس کی طرف کرتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا اسے اگزام سے فارغ ہوئے دوسرا دن تھا جب صبح صبح حیدر کا پان آ گیا چھٹیوں میں کیا کر رہی ہو سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا ابھی تو امتحانوں کے تھکن اتار رہی ہوں اس نے بے فکری سے جواب دیا تھکن اتارنے کیلئے دو دن کافی ہیں اب جولائی کے آخر میں تمہاری کلاسز شروع ہوں گی اتنے دن گھر پر فارغ رہ کر کیا کروگی آئی بی اے والے بزنس کمیونکیشن کا شارٹ پورس کروا رہے ہیں وہاں ایڈمیشن لے لو آج ہی ڈرائیور کو بھیج کر فارم بنگوالو وہ اس کے اس نئے حکم پر سٹ پٹا سے گئی تھی لیکن 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 کچھ نہیں آپ وہاں سے کورس کر رہی ہیں یہ میرا آپ کو مشورہ نہیں حکم ہے اس نے دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے بات ختم کر دی تھی اس نے فارم جمع کروا دیا تو ہیڈر نے جیسے سکون کا سانس لیا تم گھر پر فارغ رہ کر اوٹ پٹنگ باتیں سوچتی اس لئے میں نے یہ کورس کرنے کو کہا پھر وہاں جانے میں تمہارا فائدہ ہے تم بہت کچھ سیکھوگی ہفتے میں تین دن اس کی کلاسز تھی جس روز اس کی پہلی کلاس تھی اس نے ناشتے کی میز پر بہت مشکلوں سے خود میں اتنی ہمت پیدا کی تھی کہ توفیق کمال کو اپنی کورس کے متعلق بتا سکیں ویری گوڈ انہوں نے میز پر سے اٹھتے ہوئے سرسری سے انداز میں اسے شاباشی دی اچھی بات ہے گھر پر فارغ رہنے سے کچھ اچھا ہے کہ سیکھ لو اس مختصر سے گفتگو کے بعد وہ ڈرائنگ رونگ سے نکل گئے تھے اتنے مہینے یونیورسٹی جاتے رہنے سے اس میں تھوڑا بہت اعتماد آ گیا تھا اس لیے وہ کورس اٹینڈ کرتے ہوئے اتنا نہیں گھبرائی تھی جتنی ہی خود اسے توقع تھی ہاں وہ اس وقت بہت زیادہ گھبرائی تھی جب پانچمی کلاس میں ان کے ٹیچر نے انہیں پبلک سپیکنگ سے مطالق تمام اہم نکات سمجھانے کے بعد تمام اسٹوڈنز کو اگلی کلاس میں ساری کلاس کے سامنے تقریر کرنے کے لئے کہا کوئی سوچ سوچ کر نروس ہوتی رہی کہ یہ تقریر اس کے بس کی بات نہیں لیکن وہ بولی تھی اپنے اس یقین کے باوجود کہ میں ایک لفظ بھی نہیں بول پاؤں گی وہ بولی تھی اس ایک مہینے کے کورس میں اس نے بہت کچھ سیکھا تھا وہ بہت سے نئی لوگوں سے میری تھی وہ بسنس رائٹنگ اور اورل کمیونکیشن کی بہت ساری ٹیکنک سے واقف ہوئی تھی چھٹے کے بعد ینیورسٹی میں ان لوگوں کے سیکنڈ سیمیسٹر کی کلاس شروع ہو گئے تھے تب ان لوگوں کو اپنے دو سبجکس کے مارکس پتہ چلے تھے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ اس کے لیلہ اور فراز کے نمبروں میں کچھ خاص فرق نہیں تھا لیلہ اور فراز اس کے کلاس کے دو بہترین سٹوڈنٹ تھے وہ آفس میں اپنی میز کے آگے بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا جب اس کے موبائل پر ایمن کی کال آئی وہ کال ریسیف کرنے سے پہلے اس کی آواز سننے کی توقع نہیں کر رہا تھا کیونکہ موبائل پر آنے والے نمبر توفیق کمال کے گھر کا نہیں تھا کہاں سے فان کر رہی ہی ہو وہ اس کی آواز سنتے ہی بولا ینیورسٹی سے گھر پہنچتے تک میں صبر ہی نہیں کر سکتی تھی وہ خوشے سے بے قابو ہوتے ہوئے بولی اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہت دوڑ گئی تھی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیوں فان کیا ہے وہ بھی صبح کے گیارہ بجے اور ینیورسٹی سے وہ اپنی خوشی کسی بھی طرح چھپا نہیں پا رہی تھی نہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا تم ہی بتا دو اس کے لبوں پر مسکراہت تھی مگر لہجہ مکمل طور پر سنجید کیلئے ہوا تھا میری فرس پوزیشن آئی ہے خوشی اور ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اچھا وہ حیران ہوا ایسا کیسے ہو گیا میں تو اپنے سارے اندازوں اور پیشن گوئی پر شرمندہ ہونے کے لئے خود کو تیار کر چکا تھا وہ بڑی سنجیدگی سے اسے چھیڑ رہا تھا وہ بڑی سنجیدگی سے اسے چھیڑ رہا تھا دو سبجر کے مارکس آنے رہ گئے تھے وہ ابھی ابھی پتہ چلے ہیں اور ان دونوں میں میرے مارکس سب سے زیادہ ہیں دوسری پوزیشن لیلہ کی آئی ہے لیکن اس کے مجھ سے پانچ نمبر کم ہیں وہ اس کے بعد کا مطلب سمجھ لینے کے باوجود اپنی باتیں کرنے کے موڈ میں تھی کتنی پرسنٹیج بنی تمہاری رٹے لگانے کے بعد اتفاقا پوزیشن لے کر آنے پر وہ اتنی آسانی سے اسے بخشنے کیلئے تیار نہیں تھا یونیورسٹی سے گھر آنے کے بعد اس نے موہ ہاتھ دھو کر صرف کپڑے ہی بدلے تھے کہ وہ آ گیا اس کے اندر آنے سے پہلے وہ خود بھاگتی ہوئی باہر پورچ میں آ گئی تھی وہ اس کے شہرے پہ موجود خوشیوں کو دیکھ کر مسکرا دیا چلو کہیں باہر لنج کر کے اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کے کہنے پہ وہ فوراں گاڑی میں بیٹھ گئی تھی کیسا لگ رہا ہے اب یقین آ رہا ہے میری باتوں پر یا ابھی بھی نہیں آ رہا گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا ابھی تو میں حیران ہو رہی ہوں مجھے واقعی یقین نہیں آ رہا کلاس میں بھی سب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے بعض لڑکی تو میرا نام بھی نہیں جانتے تھے وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ امیرمن کونسی لڑکی ہے وہ جو شکروش سے اسے آج یونیورسٹی میں ملنے والے اعزازی سلوک کے تفصیلات سنا رہی تھی کبھی میری تعریف کرنے پر ایسے خوش نہیں ہوئی کوئی دوسرا تعریف کرے تو یقین آتا ہے میں کروں تو وہ جھوٹی اور دل رکھنے والی تعریف ہوتی ہے اس نے مصنوعی خبگی سے اسے گھورا تو وہ کھل کھلا کر ہس پڑی تمہارا گفت میں بھولا نہیں ہوں کل دھوں گا تمہیں گفت لنچ کرتے ہوئے اس نے ایمن سے کہا اس نے سوفٹ ڈرنک کے سپ لیتے ہوئے سر ہلا دیا خوشی کی زیادتی میں بھوگ پیاس سب اڑا دی تھی وہ لنچ کرتے ہوئے حیدر سے سارا وقت میں بہت خوشیوں مجھے بالکل یقین نہیں آرہا کہتی رہی تھی اور وہ اس کی بچکانہ سے انداز میں کہیں جانے والی ان باتوں کو انجوائے کرتا رہا تھا ہیر ڈریسر کے ہاتھ بڑی مہارت اور احتیاط کے ساتھ اس کے بالوں کی کٹھنگ میں مصروف تھے وہ یونیورسٹی سے آگے کھانا کھانے کے بعد سونے کا ارادہ رکھتی تھی کہ ہیدر کا فون آ گیا میں تمہیں تمہارا گفت دینے آ رہا ہوں میں آفس سے نکل چکا ہوں اس وقت راستے میں ہوں دس منٹ بعد وہ گھر پر موجود تھا جلدی سے گاری میں بیٹھو آپ تو گفت دینے آئے تھے وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی وہ گفت ایسا ہے کہ چل کر تمہارے پاس نہیں آسکتا تو میں خود اس کے پاس جانا پڑے گا وہ متجسس سے گاری میں بیٹھ گئی اس نے گاری اس بیوٹی سیلون کے سامنے لاکر روکی اور اس کے چہرے پر چھائی حیرت اور اس عجاب کو نظر انداز کرتے ہوئے سندیدی سے بولا یہ ہے تمہارا گفت وہ اپنے والٹ سے پیسے نکالنے لگا آپ یہ بیوٹی سیلون مجھے گفت دے رہے ہیں اس نے مزاق اڑانے والے انداز میں پوچھا وہ جواباً مسکر آیا جا کر اپنے بالوں کی کٹنگ کرواؤ اور بھی جو کچھ کروا سکتی ہو کرواؤ اس نے ہزار ہزار کے کئی نوٹ اس کے طرف بڑھا دیئے تھے آپ کا کیا خیال ہے میں یہ سب کچھ کروا لوں گی تو میں اچانک خوبصورت نظر آنے لگوں گی اور کیا خوبصورتی نظر آنا اتنا ضروری ہے آپ کہتے ہیں میں ذہین ہوں ذہین ہوں تو کیا صرف میری ذہانت کافی نہیں ہے مجھے اچھا ثابت کرنے کے لیے اسے حیدر کی بات بہت بری لگی تھی خوبصورتی سے متاثر ہونا ہم انسانوں کے فطرت میں ہیں ایما ہم خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں ہمیں خوبصورت چیزیں اچھی لگتی ہیں تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتی تمہیں بارش، چٹلیاں، پھول، ہرے بھرے درخ یہ سب اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہوتے ہیں خوبصورت چیزوں ہی کے طرح ہم خوبصورت انسانوں سے بھی متاثر ہوتے ہیں صرف عورتوں ہی کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں یہ ہر انسان کا حق ہے خود اس کی اپنی ذات پر کہ وہ خود کو اچھی طرح رکھے دیکھو یہ انسانی فطرت ہے اور میں اس بات میں کوئی برائی نہیں سمجھتا وہ اس کے نراض شکل دیکھ کر سنجیدی سے اسے سمجھانے لگا تھا شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن وہ اپنے انکار کے لیے کچھ مناسب قسم کے الفاظ تلاش کرنے لگی تھی شاید نہیں میں یقینا ٹھیک کہہ رہا ہوں تمہیں اگر مجھ پہ بھروسہ ہے تو اس نے بات بھروسے کی کی تھی اور وہ اس شخص پہ بڑھ کر کسی پہ بھروسہ نہیں کرتی تھی اس نے اس کے ہاتھ سے پیسے لے رہی ہیں تو وہ مطمئن سے انداز میں مسکر آیا میں واپس آفس جا رہا ہوں جس وقت فارق ہو جاؤ تو مجھے فان کر دینا میں تمہیں لینے آ جاؤں گا اور اب اس وقت وہ اپنے بالوں کی کٹنگ کرواتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی سوچ کے برعکس اور اپنی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام صرف اس کے کہہ دینے پر کرنے کیلئے کیوں تیار ہو جاتی ہے ہیدر کو فان کرنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ پھر خود کو آئینے میں دیکھا وہ خود اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہی تھی یہ میں ہی ہوں اس نے حیرت سے خود کو دیکھا ہیدر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے بولا تم نے خود کو آئینے میں دیکھا اس نے سر از بات میں ہلایا تو وہ سر ہلانے والے اس کی مقصوص عادت پر ہستے ہوئے مزید بولا کیسی لگے خود کو آپ کو کیسی لگی بجائے اس کی بات کے جواب دینے کے اس نے بے ساختہ سوال پوچھ لیا ایسی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کل ہی تمہارا کوئی ہنسم سا کلاس فیلو تمہیں پرپوز نہ کر دے وہ شرارتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا وہ اس جواب پر بے اختیار مسکرائی تھی آپ خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں اس نے سنجید کی سے پوچھا بلکل ہوتا ہوں اس نے بغیر ہچکچائے اعتراف کیا میں لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں آپ خوبصورت لڑکیوں سے متاثر ہوتے ہیں وہ اس سوال پر کہہ کے لگا کر ہز پڑا ہوتا ہوں بھئی میں اچھا خاصا حسن پرست ہوں پھر آپ کے آفس میں کام کرنے والی سب لڑکیاں بہت خوبصورت ہوں گی خاص طور پر آپ کی سیکیٹری اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا وہ اس کے سوالات کو انجوائے کرتے ہوئے مسلسل ہس رہا تھا میری سیکیٹری بھی بہت خوبصورت ہے ویسے اسے میں نے نہیں میرے پاپا نے اپوائنٹ کیا تھا وہ ہستے ہوئے بولا تھا توفیق کمال اور علماز سے اس کی ملاقات رات کی کھانے پر ہوئی تھی وہ دونوں پچھلے دو دنوں سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے شام کو ساتھ بجے کے قریب ان دونوں کی باپسی ہوئی تھی علماز نے اس کی تبدیلی کو فورا نوٹ کیا تھا بہت پیاری لگ رہی ہو ایمن کہاں سے کٹنگ کروائی چونکہ توفیق کمال بھی تھے لیکن انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں تھا اس نے ان کی تعریف پر شکریہ کہا علماز کے بارے میں منفی انداز میں سوچنا اس نے چھوڑ دیا تھا وہ اب یہ سوچنے لگی تھی اگر علماز نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتی یہ بات تو تیہ تھی کہ توفیق کمال کے زندگی میں زینب بشیر کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی میرا ریزلٹ آ گیا ہے ہمیشہ کی طرح وہ ڈڑتے ہوئے یہ بات بتا پائی تھی اچھا کب آیا انہوں نے فرائٹ مشرومز کھاتے ہوئے پوچھا کل ہو گئے سارے پیپرز کے لیے ان کے اس سوال نے اس کے سارے جوش و خروش کو تھنڈا کر دیا تھا اس کے باپ کو اسے یہ امید بھی نہیں تھی کہ وہ سارے پیپرز کیلئر کر لے گی جی اس نے ان کی طرف دیکھے بغیر پلیٹ پر نظر جمعیز جی کہا آگے کوئی بتانے کہ اب اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا ویری گوڈ انہوں نے اپنی پلیٹ مسالن ڈالتے ہوئے یہ دو الفاظ ادا کیے تھے اس سے میسٹر کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں نہیں اس مختصر سی گفتگو کے بعد وہ علماز کے ساتھ اپنے بزنس افئیرز ڈسکس کرنے لگے تھے اگر تم نہیں ہوتے تمہیں اپنے خوشیاں اور اپنے آسو کس کے ساتھ شیئر کرتی اپنے کمرے پہ آ کر اس نے حیدر مسود کے تصور سے کہا وہ رونا نہیں چاہتی تھی پھر بھی اس کے آنکھوں میں آسو آ گئے تھے بی بی اور علماز ایک ساتھ چاپنگ کرنے گئے تھیں ساتھ بجے کے قریبوں سے رشیدہ سے بی بی کے آنے کے بارے میں پتا چلا تو وہ کمپیٹر بند کر کے ان سے ملنے آ گئی حیدر امریکہ جانے والا ہے ماریا اور بچوں کے لیے کچھ چیزیں بھیجنا چاہ رہی تھی میں نے سوچا اکیلے شاپنگ سے بہتر ہے علماز کے ساتھ پرگرام بنا لوں علماز نے بی بی کو کھانے پر روک لیا تھا توفیق کمال کسی ڈیڈر میں گئے ہوئے تھے اس لئے وہ کھانے پر موجود نہیں تھے آپ سیما بھابی کے فون کا ذکر کر رہی تھی وہ بات تو بیچ میں ہی رہ گئی علماز کو کھانا کھاتے ہوئے نجانے اپنی اور بی بی کے دھوری رہ جانے والی کون سی بات یاد آ گئی تھی میں تو اس کے آواز سن کر حیران رہ گئی ہم سب کی خیریت ایسے پوچھ رہی تھی جیسے ہمارے بیچ وہی پرانے والے تعلقات ہیں کہنے لگی کہ حیدر اور سجیلہ کا رشتہ ختم ہو جانے سے ہمارے باقی رشتے تو ختم نہیں ہو گئے میں حیدر اور ماریا کی ساگی خالہ ہوں ہمارا خون کا رشتہ ہے بہت مضبوط اور کبھی ختم نہ ہونے والا بی بی کے سنجید کی سے بتائی جانے والی بات نے اسے بری طرح چوکا دیا کچھ دیر پہلے وہ ان دونوں کی گفتگو سے زیادہ کھانے میں دلچسپی لے رہی تھی اور اب سجیلہ بابر کے ذکر کے بعد کھانے سے زیادہ ان کے باتوں میں دلچسپی تھی الماز کھانا روک کر بڑے حیرت بھرے انداز میں بی بی کی باتیں سن رہی تھی سیما بھابی کو چار سال گزارنے کے بعد اچانا خونی رشتے کیسے یاد آگئے ان کا لہجہ تنزیہ ستھا سجیلہ کی علیتگی ہو گئی ہے اپنے دوسرے شہر کے ساتھ خود طلاق لی ہے اس نے اس آدمی سے اب تو طلاق ہوئے بھی ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے میرے پوچھے بغیر سیما خود ہی سالی تفصیلات بتا رہی تھی کہہ رہی تھی کہ سجیلہ حیدر سے طلاق لینے پر اب بہت پہشت آ رہی ہے حیدر سے علق ہونے کے بعد اسے حساس ہوا کہ وہ اس سے کتنی شدید محبت کرتی ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی لندن سے ہی فون کیا تھا سیما نے کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی سجیلہ کی طرف سے معافیان اب حیدر کو کوئی شکایت نہیں ہوگی سجیلہ نے خود کو بدل لیا ہے وغیرہ وغیرہ مختصرا یہ کہ وہ لوگ یہ رشتہ دوبارہ جڑنا چاہتے ہیں بی بی نے تفصیل سے بتایا علماظ بڑی حیرت سے ان کے باتیں سن رہی تھی ان کے لیے یقینا یہ اطلاعات نہیں تھی آپ نے کیا کہا ان سے میں کیا کہتی اب کہنے کو کچھ بچہ ہی کہاں ہیں کتنے ارمانوں سے ہم سجیلہ کو بیاء کر لائے تھے اس نے اپنا گھر بسانے کی کوشش ہی نہیں کی میں نے تو آخری وقت تک یہی کوشش کی تھی کہ طلاق نہ ہو اپنی بے جازت چھوڑ کر اپنے روئیے میں تھوڑی لچک پیدا کر لے مگر تب وہ کچھ سننے اور سمجھنے پر امادہ ہی نہیں تھی بی بی کے لہجے میں افسردگی کی واضح جھلکتی آپ نے حیدر کو بتایا سیما بھابی کے فان کے بارے میں علماظ نے بھی جانی کے ڈش بی بی کے آگے رکھتے ہوئے پوچھا بتایا تھا اس نے نہ کسی حیرت کا اظہار کیا نہ غصے کا میں اسے تفصیل سے سیما کی ساری باتیں بتانے لگی تو اس نے تھوڑی سی بات سننے کے بعد ہی بی بی میں بور ہو رہا ہوں پلیس کسی اور ٹاپک پر بات کریں کہہ کر مجھے چھپ کروا دیا میں نے جب اس بات پر غصے کا اظہار کیا کہ وہ میری بات میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہا تو پتہ چلا کہ اس سے یہ سب کچھ کافی عرصے پہلے سے معلوم ہے حیدر سے مایوس ہونے کے بعد ہی سیما نے مجھے یہاں فون کیا تھا بہت رازداری برتنے لگا ہے حیدر ہم میں سے تھی کسی کو تو خیر آپ کو بھی بتانے بتانے ضروری نہیں سمجھتا چھ سات مہینوں سے اتنی بڑی بات چھپائے بیٹھا ہے الماس نے ان کی بات پر سنجید کی سے تفسرہ کیا رازداری ہے یا جو بھی ہے لیکن مجھے حیدر کی عادت سخت ناپسند ہے آپ مجھ سے بھی اگر وہ اپنی ذاتی باتیں شیئر نہیں کرے گا تو پھر کس سے شیئر کرے گا میرے نراز ہونے پر جھٹ ہستے ہوئے لاپروائی سے کہنے لگا آپ کو ذرہ ذرہ سی بات پر ٹینشن لینے کی عادت ہے جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہماری زندگی سے نکل چکے ہیں ان کے متعلق سوچنا اور پریشان ہونا انتہائی فضول کام ہے پھر میری نرازگی دیکھ کر اس نے سندیدگی سے سجیلہ اور سیما کے فان کالز کے بارے ہیں بتایا حیدر جیسے شاندار مرجس عورت کو ملے اور وہ اس کی قدر نہ کرے اسے پھر یوں ہی پرستانا چاہیے اب اس کے پیچھے آ رہی ہے مافیا مانگ رہی ہے تب تو اسے حیدر بہت کنزرویٹیو لگتا تھا علماز نے سجیلہ کیلئے اپنی ناپسندگی کی کا کھل کے اظہار کیا ویسے حیدر نے اپنی شادی کے بارے میں آخر کیا سوچا ہے میں پوچھتی ہوں تو بات ہسی مزاگ میں ختم کر دیتا ہے میرے حساب سے اب اسے شادی کر لینی چاہیے انہوں نے بی بی کی طرف سواریہ نگاہوں سے دیکھا میں تو کہہ کہہ کر تھک گئی ہوں مگر وہ میری بات پر دھیان دے تب نہ اب پہلی شادی ناکام ہو گئی اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دوبارہ شادی کے بارے میں سوچا ہی نہ جائے مجھے تو اب ایسا لگنے لگا ہے کہ میں اس کے بچوں کو کھلانے کیلئے حسرت لیے دنیا سے چلی جاؤں گی اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بی بی ابھی آپ کو بہت سال زندہ رہنا ہے آپ یہ بندہ اتنا مشکل ہے کوئی عام لڑکی تو اسے متاثر کر ہی نہیں سکتی لیکن آپ فکر نہ کریں کہیں نہ کہیں تو ہوگی وہ خاص لڑکی جو اس کے میار پر پوری اترے الماس نے مسکراتے ہوئے ان کی بات کوئی جواب دیا تو وہ بھی جواب انہوں مسکرائیں ہماری باتیں ایمن کو بور کر رہی ہیں ہم اپنی باتوں میں لگ گیا اور وہ اتنی دیر سے چھپ بیٹھی ہے بی بی ایک دم ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی نہیں میں بور نہیں ہو رہی اس کے ذہن میں خاص لڑکی کا لفظ گردش کر رہا تھا لیکن پھر بھی وہ اخلاقاً مسکرائی تھی بی بی نے اس سے باتیں شروع کر دی تھی تمہاری فرس پوزیشن آئے تم نے بتایا بھی نہیں انہیں یہ بات کہاں سے پتا چلی ہوگی وہ یہ جانتی تھی اس لئے چوکی نہیں تھی الماس نے بھی چوک کر اقبار سے نظر اٹھائیں مجھے یاد نہیں رہا شکوے شکایت کرنے والا کوئی حق اس کے پاس تھا ہی نہیں شرمندہ سے لہجے میں سر جھکا کر وہ یہی جواب دے سکی وہ شاید ابھی اس بارے میں مزید کوئی بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن اسی وقت ان کے موبائل پر کال آگئی کال آتی تو شاید وہ اس سے ایک آج جملہ عنایت کر دیتے ہیں الماس نے البتہ اسے بڑی گرم جوشی سے مبارک بات دی بہت مبارک ہوئے من اتنی خوشی کے خبر اتنے دنوں سے چھپائی بیٹھی ہو اس نے زبردستی چہرے پر مسکرات لاتے ہو انہیں تینکیو کہا اس کے پاس اب سوچنے اور کرنے کیلئے دوسرے بہت سے کام تھے فرس سیمیسٹر میں آنے والی پہلی پوزیشن کو برقرار رکھنا تھا اس کے لئے وہ پچھلے سیمیسٹر سے بھی زیادہ محنت کر رہی تھی اس کے لیکچرز اور اس کے نوٹس کلاس میں بہت اہمیت ہو گئی تھی اس کے تھرڈ سیمیسٹر کی پڑھائی شروع ہو چکی تھی ڈاکٹر نکمی نے ان لوگ کو آسائیمنٹ دیا تھا امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہوئے ہیں اپنے ان پروفیسر کو وہ نئے سیمیسٹر کے آغاز میں ہی اپنی کارکردگی سے متاثر کرنا چاہتی تھی بعض چیزوں کے بارے میں وہ ہیڈر سے مدد دینا چاہتی تھی اور اسی لئے اس رات اس نے ہیڈر کو فان کیا تھا پہلا آسائیمنٹ ہے یہ ڈاکٹر نکمی کا میں چاہتی ہوں اسے بہت اچھا بناو وہ کہہ کہہ لگا کر ہز پڑا قصہ مختصر یہ کہ ساری محنت ڈاکٹر صاحب کو متاثر کرنے کیلئے کی جا رہی ہے وہ نئے سیمیسٹر کے ابتداحی سے مس ام ایمن کی ذہنت اور قابلیت سے بری طرح امپریس ہو جائیں گے تمہیں اپنی تاریف سننے کا زیادہ شوق نہیں ہوتا جا رہا وہ اسے شرارت سے لہجے میں چھیڑ رہا تھا کیا برائی ہے اس میں اپنی تاریف کی سے بری لگتی ہے تاریف سننے ہر ایک کو اچھا لگتا ہے بجا فرمائے آپ نے اب یہ فرمائے کہ میری خدمت آپ کو کب درکار ہے کیونکہ اتنی لمبی چوڑی افصالات فان پر نہیں ہو سکتی وہ جوابن گویا ہوا میں کل شام کو آپ کی گھر آ جاتی ہوں اس نے جلدی سے کہا کل تو ناممکن ہے کل رات آج آٹ بجے کی فلائٹ ہے میں اسطنبول جا رہا ہوں وہ تھوڑی مایوس ہوئی تھی واپس کب آئیں گے شاید ایک ہفتہ لگ جائے وہ سنجید کی سے بولا تب تک تو اسائیمنٹ جمع کرانے کی ڈیٹ بھی گزر چکی ہوگی وہ افسردگی سے بولی تم کل یونیورسلی لے میری آفیس آ جاؤ ڈیرڑ سے ڈھائی کا لنچ کا ٹائم ہوگا اس دوران میں اپنی کوئی اپوائنمنٹ نہیں رکھوں گا ایک گھنٹہ کافی ہے نا تمہارے مسئلے کے لیے اس نے فوراں ہی یہ حل پیش کیا وہ جواب میں فوراں کچھ نہیں کہہ سکی وہ صرف حیدر مسود کا آفیس تو نہیں تھا وہاں توفیق کمال اور الماس توفیق بھی تو ہوں گے وہ آفیس جاتے ہوئے ججک رہی تھی لیکن میں کوئی لیکن نہیں تم کل آفیس آ رہی ہو پھر اگر تمہارا اسائیمنٹ اچھا نہیں بنا اور ڈاکٹر نکوی تم سے امپریس نہیں ہوئے تو تم سارے الزام میرے سر ڈال دوگی کہ میں نے مدد نہیں کی تھی اس لئے تم ڈاکٹر صاحب کو متاثر کرنے کے اتنے شاندار موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں وہ بڑی سنجیدگی سے مزاگ کر رہا تھا ٹھیک ڈیرڑ بجے پہنچ جا نا اس نے فون بن کر دیا تھا آفیس کے بارے میں اس نے جیسا سوچا تھا وہ اس سے بھی بڑھ کر شاندار تھا وہ چند لمحے تک آنکھ حیرت سے کھولے ریسیپشن لابی میں کھڑی رہی تھی وہاں کی سجاوٹ بہترین تھی اس کی سیکیٹری کمپیٹر پر کام کرنے میں خاصی مگن تھی اس کے قدموں کی آہٹ نے ہلکا سا شور پیدا کر دیا تو سر اٹھا کر دیکھنے میں مجبور ہو گئی میں ام ایمن ہوں مجھے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ خیر مگدم والے انداز میں مسکراتے ہوئے فوراں بولی سر آپ کو انتظار کر رہے ہیں اس نے ہاتھ اشارے سے دائے سمت اس کی رہنوائی کی تشریف لائیے محترمہ ویسے آپ تین منٹ لیٹ ہیں وہ اپنی سیٹ پر سے اٹھتا ہوا بولا میں ڈیڑھ بجنے میں دس منٹ باقی تھا تب سے یہاں پہنچ گیا ہوں مجھے کیا پہتا تھا آفیس میں آ کر آپ سے ملنا اتنا مشکل کام ہے لفٹ میں جاؤ اس سے پوچھو اس سے معلوم کرو وہ کرسیوں میں سے ایک پر گرنے والے اسٹائر میں بیٹھ گئی وہ اس کے جواب پہ ہستا ہوا واپس اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا تھا آج گرمی کتنی ہے وہ اب سکون سے اس کے آرام دا آفیس میں بیٹھی تو یونیورسٹی میں بھکتنے والی گرمی یاد آگئی پیاس لگ رہی ہے کچھ پیوگی اس نے پوچھا پلیز پیاس کے مارے برا حال ہے میرا اس نے بے تکلفی سے کہا تو موہاں دھو کر فریش ہو جاؤ میں تمہارے لیے لیمینٹ منگواتا ہوں اس نے واشروم کی طرف اشارہ کے تو وہ فوراں کھڑی ہو گئی فریش ہونے کے بعد لیمینٹ کا تھنڈا گلاس دو تین گھوٹ میں ہی خالی کر گئی اب جلدی سے پوچھنا شروع ہو جاؤ تمہیں کیا پوچھنا ہے وہ توقف کے بعد سندیدی سے بولا اس نے اپنی فائل کھولی پین ہاتھ میں لے لیا آپ لنچ نہیں کرتے کرتا ہوں وہ اس کے سوال کا مقصد سمجھنے ہوئے مسکرا کر بولا آج نہیں کریں گے اس نے معصومیت سے پوچھا کروں گا اس نے مسکراہت دبا کر سنجید کی سے کہا اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو حساس ہوا کہ وقت کم ہے اور پوچھنا بہت کچھ ہے اس لیے فوراں سنجیدہ ہو گئی دروازہ کھلنے کے آواز پر حیدر تو نہیں البتہ وہ ضرور چونکی تھی ملازم ہاتھوں میں ایک بڑی سی ٹری اٹھائے اندر آیا تھا ان دونوں پر نظر ڈالے بغیر وہ دوسرے کونے پر رکھے سوفو کے درمیان میں موجود میز پر کھانا صرف کر رہا تھا آجو ایما اب باقی جو کچھ بھی پوچھنا ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے پوچھ لو اپنی سیٹ پر سے اٹھتے ہوئے کہا وہ اتنی دیر سے پیروں میں سے سینڈلز اتار کر بیٹھی ہوئی تھی اب بھی حیدر کے کہنے پر کرسی سے اٹھی بارے میں اس سے سوالات کرنے مصروفتی کے دروازہ کھلنے کی آواز پر ہیدر اور وہ دونوں چوکے تھے میسٹر ویلیم کو فون آیا ہے لندن سے توفیق پوچھ رہے تھے وہ توفیق کمال کو دیکھ کر نرویس ہو گئی تھی ایمن کو وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ بلکل نہیں چوکے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا فون آیا تھا بات ہو گئی ہے میری ان سے ہیدر نے ان کے سوال کا سنجیدگی سے جواب دیا چلو یہ اچھا ہو گیا اس فون کا مجھے بہت انتظار تھا وہ شاید یہی پوچھنے آئے تھے کیونکہ یہ پوچھتے ہی وہ دروازے کی طرف پلٹے تھے آپ نے لنج کر لیا توفیق بھائی ہیدر کے پوچھنے پر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا فرصت کہاں ملی دس منٹ نکال لیں اپنی مصروفیت میں سے کھانا کھالیں اس پہ زیادہ وقت تو نہیں لگی گا ہیدر اسرار کرنے لگا تو اس نے حیرت اور رشک سے اس کی طرف دیکھا کتنی بے تکلفی کے ساتھ وہ توفیق کمال کو لنج پر روک رہا تھا کیا وہ کسی کو اپنے ساتھ اس بے تکلف کی اجازت بھی دیتے ہیں پلیز آئیے نا اس کے اتنی زیادہ اسرار پر انہیں اپنے انکار سے دست بردار ہونا ہی پڑا تھا انہیں کھانا کیلئے بیٹھتا دیکھ کر اس کے رہے سے احسان بھی خطا ہو گئے تھے ایما کو اپنے سائیمنٹ میں کچھ پرابلم تھی میں نے کہا تم آفیس ہی آجاؤ پھر رات کو تو میں ترکی جو آ رہا ہوں وہ نے ان کی بیٹی کی یہاں موجودگی کی وجہ سے آگاہ کر رہا تھا اور بیٹی اپنے خوب لمبیا اور کارپٹ کو چھوٹے ہوئے دپٹے کے پلو سے اپنے ننگے پاؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس کی اس حرکت پر ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکرہات اوبری تھی اس حلکی سی مسکرہات کو انہوں نے فوراں چھپا بھی لیا تھا حیدر نے ایمن کی دپٹے والی حرکت کو بھی دیکھا اور توفیق کمال کے مسکرہات کو بھی لنچ کے بعد مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے جلدی پوچھے تمہیں کیا پوچھنا ہے اس نے سر جھکا کر بیٹھی ہوئی ایمن سے کہا وہ اب کچھ پوچھتی تو کیا وہ تو کچھ کھا بھی نہیں پا رہی تھی وہ ایمن کو جواب میں خاموش دے کر خود ہی کراچی سٹاک ایکسچینج کی مجموعی صورتحال پر تفسیرہ کرنے لگا اس بارے میں اسائیمنٹ ہی کی وجہ سے اس نے اتنی زیادہ سٹڈی کی تھی کہ نائنٹی نائنٹی ایڈ سے لے کہ ٹو تھاؤنٹو تک کے سالوں کے دوران سارے اعداد و شماروں سے زبانی یاد تھے اور حیدر کے غلط تعداد بتانے پر بے اختیار اس کے موز سے صحیح جواب نکلا تھا دیکھیں توفیق بھائی اس نے پچھلے پانچ سالوں کی کراچی سٹاک ایکسچینج کی ساری ہسٹری ہفز کر رکھی ہے مجھے آپ کی جینئس بیٹی سے ڈر لگتا ہے اس کے رٹے اتنے زبردست ہوتے ہیں مجھال ہی کوئی فگر ادھر سے ادھر ہو جائے وہ سر چھکا کر اپنی پلیٹ پر پالک پر یہ ڈالتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ حیدر مسود کے کہنے پر آج اسے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی وہ اگر سر اٹھا کا توفیق کمال کے طرف دیکھ لیتی تو اسے اس پل ان کے شہرے پر موجودہ فخریہ مسکرات نظر آجاتی یہ فائل دیکھیں نا انہوں نے اپنی پلیٹ میز پر رکھ کر فائل ہیدر کے ہاتھ سے لے لی دو چار سیکنڈ اس پر نظر دوڑانے کے بعد انہوں نے فائل بند کر کے دوبارہ میز پر رکھ دی ایما کی ہینڈ رائٹنگ آپ سے کتنی ملتی ہے آپ نے نوٹ کی یہ بات توفیق بھائی وہ چکن کا باور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا ہاں پہلی نظر میں تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اپنے ہی لکھا ہوا پڑھ لیا ہو نوالہ اس کے حلق میں پھسا تھا ہیدر نے جلدی سے گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھایا یہ کسی کی تعریف بھی کرتے ہیں اور کسی بھی کون ام ایمن وہ اس کے حیرت سے بینیاز ایک بار پھر اس سے لا تعلق ہو چکے تھے ان کے جانے کے بعد وہ جیسے اس پر برس پڑی اتنے فضول لگ رہے تھے آپ ان کے سامنے زبردستی میری تعریف کر رہے تھے بلکل ایسا لگ رہا تھا جیسے رشتی کے لیے آنے والے لڑکیوں کی مائے اپنی پھور اور بدسلیقہ بیٹیوں کی جھوٹی اور بیٹو کی تعریفیں کرتی ہیں تم مثال تو کچھ دھنکی دے دیا کرو وہ کہکے لگا کر ہس پڑا تھا اسی وقت چھپڑاسی ٹری میں آئس کریم کیس لیے اندر داخل ہوا یہ لو آئس کریم کھاؤ اور اپنا غصر چھنڈا کرو اس نے آئس کریم کپ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا وہ اپنا موٹ ٹھیک کر کے اس صدی سجائی آئس کریم کو آئس کریم کو کھانے میں مگن ہو گئی تھی جو کہ اس کی بیہت پسندیدہ تھی